بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی انفرمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 53 ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا تو میں دو ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا پھر کہنے لگے کہ عبدالقیز کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے انہوں نے کہا کہ ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو نہ ظلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان موزر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے پس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے اور اس پر عمل درامت کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا پاچوہ حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا اور چار برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا سبز لاکھی مرتبان سے اور قدو کے بنائے ہوئے برتن سے لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں جن برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا عرب کے لوگ ان برتنوں میں شراب رکھا کرتے تھے جب شراب پینا حرام قرار پایا تو چند روز تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال کی بھی ممانعت فرما دی مزید اسلامی معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ خیرہ